السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم ڈی اے میتھ 1,2,3 پیپر اے چیپٹر نمبر 5 سلیوشن آف ٹرائنگل ریشنلائز ایکسرسائز کے اقورڈنگ اس چیپٹر کے شورٹ قویشنز ڈسکس پوششن نمبر 9 تو دیکھیں اب یہ تین سائیڈیں دی گئی ہیں ایک ٹرائنگل ہے کوئی بھی ہوگی نائنٹی کے انگل کی ہیں جو بھی ہے میں نے مقصال دے رہا ہوں ایک کیونس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ سکسٹین ہے ایک ٹوانٹی ہے اور ایک ٹرائنگل ہے تو سب سے بڑا اینگل جو ہوگا وہ جس کی سائیڈ سب سے بڑی ہوگی نا اگر میں نے اس کو اے تو اس کو الفا بولوں گا اگر یہ میرے پاس بی ہے تو یہ بیٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ میرا گیمو ہو جائے گا سی کی بیس پر اب جو سائیڈ سب سے بڑی ہے اس کا اینگل سب سے بڑا ہوگا اور اس کے لئے میں لاف کو سائن جو ہے اس میں میں کیا بھی دیتا ہوں یہاں پہ سائیڈ میں اے جو ہے وہ سکسٹین ہے بی جو ہے وہ ٹونٹی ہے اور سی جو ہے وہ ٹھرٹی تھری ہے اب وہی بات ہوگی کہ میرے پاس تین سائیڈیں موجود ہیں مجھے اینگل نکال لیں لیکن میں بڑی سائیڈ کی بیس پر اینگل نکال لوں گا کیونکہ اس کا اینگل سب سے بڑا ہوگا گیما سو میں یہاں پہ کہتا ہوں سی سکیئر ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر ٹھیک ہے مائنس ٹو اے بی اور کوس میرے پاس آجے گا یہاں پر گیما ٹھیک ہو گیا میرے پاس کوس گیما کی ویلیو موجود نہیں ہے یہاں پر میں سی کی ویلیو پٹ کر لیتا ہوں ٹھرٹی تھری کا سکیئر اس ایکول ٹو اے سکسٹین کا سکیئر ٹھیک ہے پلس بی آجے گا یہاں پر ٹونٹی کا سکیئر اینڈ مائنس ٹو اے آگیا سکسٹین بی آگیا ٹونٹی اور ساتھ ہی کوس گیما ایز ایز آجے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ مجھے یہی انگل نکالنا ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے برطورہ سا آپ نے توجہ دینی ہے اور اب ہم کیا کرنے والے ہیں کلکولیٹر اوپن کر لیا ہم نے اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے نمبر پر کیا کریں گے تھرٹی تھری کا سکیئر لیں گے تھرٹی تھری کا آپ سکیئر لیں تو یہ ویلیو بنتی ہے ون زیرو ایٹ نائن یہ آجے گی ٹو فیفٹی سکس اور اس کا جائے کر لیتے ہیں کیونکہ 2 ملٹی پلائے بائے 16 ملٹی پلائے بائے 20 تو 640 بلکل ٹھیک ہے تو 640 کیونکہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں دیکھیں 16 to the 32 32 to the 64 تو آگے 0 لگ جائے گا ٹھیک ہے نا اور 7 آپ کا آجے گا cos gamma اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے باقی values کو جیسے 1089 یہ 256 بھی ادھر minus کر دینے اور یہ 400 کو بھی ادھر بیج دیں گے تو minus ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس یا تو ایک یہ solution ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح آپ کا آجے گا 640 اور 7 ہی cos gamma negative میں رہے گا positive میں نہیں negative میں رہے گا ٹھیک ہے یا تو اس طرح کر لیں یا پھر آپ اس value کو ادھر بیج دیں یعنی میں اس طرح نہیں کرتا میں یہاں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ہے نا 640 640 cos gamma کو آپ ادھر لاکے positive کر لیں یہاں پر 256 plus 400 اور minus ہو جائے گا یہاں پڑا کر 1089 یا آپ اس طرح کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے 640 ہو گیا cos gamma آ گیا ہمیں angle نکال لیں لیکن ابھی ہم نے اس کی simplification کرنی ہے so 256 plus کہیں 400 اور اس کی بعد minus کر دیں 1089 یہ ہمارے پاس آجے گا minus میں 433 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cos gamma یہ 640 جو ہے نا وہ نہیں کہ اس طرح سے negative میں اور نیچے آ کر یہ divide ہو جائے گا ادھر multiply ہو رہا تھا یہاں کے divide ہوگا اور cause gamma یہ ہمارے پاس اب یہ angle یہی نکالنا ہے ہم نے ٹھیک ہے divide by کر دیں 640 اور sd کا اپنے press کریں تو minus میں 0.677 بن رہی ہے minus میں 0.677 تو اس کے بعد آپ نے gamma نکالنا ہے تو cause ادھر جا کے inverse ہوا 0.677 اور minus میں آ رہے ہیں تو اب آپ نے gamma نکالنا ہے تو آپ نے کرنا ہے یہاں پر shift cause inverse میں چلا گیا answer پرس کر کے یہ نکستہ کر لیں اور یہ آجے گا 132.57 یا 58 کر لیں 132.58 degree میں آ رہے ہیں اور اب آپ نے degree کا پرس کر لیں تو یہ آجے گا آپ کا gamma جو ہے 132 degree اس کے ساتھ یہ آجے گا آپ کا 34 minute اور اب بک میں دیکھ رہی تھے کیا اس کا وہ ہے second بھی موجود ہے نہیں بس اتنا ہی ہے اور یہ ہی آپ کا اس کا answer ہے یہ greater angle ہے اس کا ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیونی بغیرے کے لئے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ